اسلام علیکم ویٹ لاز کرنا ہے اور گھر پہ ایک ریک کرنا ہے جم نہیں جا سکتے نہ ہی آپ مہنگے مہنگے ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں نہ ہی مہنگی مہنگے سمان لے سکتے ہیں تو تیس ایکسرسائزز تیس ایکسرسائزز گھر پہ رہ کر کیسے ویٹ لاز کرنا ہے میں نے کروا دی ہیں اور آج اس کا میں نے فائنل ڈائٹ پلان بتانا ہے تاکہ کبھی بھی آپ کا دل کرے آپ لوگ یہ تیس ایکسرسائز ون بائی ون گھر میں بیٹھے آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ڈائٹ پلان کرنا ہے آپ کا ویٹ دنوں میں لوس ہونا ہے آپ کی باڈی کی دنوں میں لکا نہیں ہے اور آپ کا ویٹ ایسا لوز ہونا ہے کہ لوگوں نے حیران ہو جائنا ہے تو اس کے لیے کیا ڈائٹ پلان کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بات سب سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کیسے ویٹ لوس کر سکتے ہیں ان کو مشکل نہ ہو ان کو پریشانی نہ ہو بہت لوگ پریشان ہیں ویٹ کی وجہ سے اس لیے میں نے فری آپ کو ڈائٹ پلان دیا ہے میں نے فری آپ کو ورکورٹ پلان دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکو تو اگر آپ نے گھر پہ رہ کر آرام سے اپنا ڈائٹ کو پلان کرنا ہے ڈائٹ کیسے ہونی چاہیے کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ اس کو کس طرح کر کے منٹین کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بیلنس ڈائٹ بتانے والا ہوں آج جس میں آپ کی پروٹین بھی ہوگی فیٹس بھی ہوں گے کربو آئیڈیٹس بھی ہوں گے اور سلاد وغیرہ جانے کے آپ کے فائبرز بھی ہوں گے تو کیسے آپ نے کرنا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں ناشتہ ناشتے سے بھی پہلے ایک چیز آپ نے لادمی انٹیک کرنی ہے تاکہ اگر آپ کے ڈینر جو ہے اس کا اگر آپ کے اندر ابھی تک کچھ بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے آپ کا پیٹ بالکل نیٹ ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلیں تو آپ ایک ڈی ٹاکس وارٹر بنائیں ڈی ٹاکس وارٹر آپ کیسے بنائیں گے آپ پانی کا جگ لے لیں یا پانی کی بوتل لے لیں اس میں ہاف لیمن ڈال لیں ہاف لیمن آپ اس میں کٹ کر کے ڈالیں نہ کہ اس کو نچوڑ کے ڈالیں کٹ کریں اور اس میں ڈال دیں چاہے رات کو رکھ لیں اور صبح اس کو آپ نے گڑ گڑ کر کے پی جانا ہے آپ نے اس کو پی جانا ہے ہاف لیمن ڈال کے آپ نے پی جانا ہے اگر آپ کو لیمن سوڈ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں آپ کھیرے کو کٹیں یا آپ پیچ لینے اس کو کٹ کر کے اندر ڈالیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وارٹر کو ڈیٹاکس کرتی ہیں اور سب سے بہترین ڈیٹاکس وارٹر چٹی کی لسی ہے اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو پھر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اڈیٹاکس وارٹر پھر اس کے بعد ڈیٹاکس وارٹر پینے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ وارٹر کریں اگر آپ وارٹر پر نہیں جا سکتے یا کوئی ورکورٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں آپ اپنے گھر کے جو چھوٹے مٹے کام ہے وہ تیزی سے کریں تاکہ آپ کا جو ہے ایک محول بنے اور آپ کی جو ہے کیلیز زیادہ سے زیادہ برنو اور ڈیٹاکس وارٹر اثر کریں کہ بھائی صاحب کچھ پارے گیر لیں اب آگے آگیا جناب آپ کا ناشتہ ناشتہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی زیادہ فینسی ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے اپنا جو ہے نا وہ گھر میں بنا سکتے ہیں انڈا اگلیں ایک انڈا ڈلی لازمی یوز کریں اگر آپ انڈا کھا سکتے ہیں اگر نہیں کھا سکتے تو صبح و ناشتے میں تھوڑی سی نا دال بنا لیا کریں تاکہ آپ کو پروٹین مل جائے دال نہیں کھا سکتے تو چکن کی ایک بوٹی رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پروٹین مل جائے پروٹین کا فارٹ تو لازمی رکھنا ہے اب ان تینوں میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہی اپنے ناشتے میں یوز کر سکتے ہیں جو لوگ انڈے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈا لے لیں نہیں کھا سکتے تو راجمہ یا پھر جو کڈنی بینز ہیں وہ لے لیں وہ بھی نہیں کھا سکتے تو پھر چکن کی بوٹی لے لیں یا فش یا مٹن جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کے پاس وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے روٹی لینی ہے روٹی کا سائز ہونا چاہیے اتنا سیڈی سائز یہ یہ آپ نے روٹی لینی ہے روٹی لینے کے ساتھ ہی آپ نے کوئی ایک فروٹ کوئی ایک سمپل سا فروٹ بھی لازمی ساتھ کھانا ہے تاکہ آپ کی پروٹین بھی ہو جائے کربوائیڈرٹ بھی ہو جائے فائبر بھی ہو جائے اور آپ کے فیٹس بھی ہو جائے اور فیٹس کہاں سے آپ کو ملیں گے آپ نے یہ جو ناشتہ بنانا ہے جو انڈا بنانا ہے یا جو بھی چیز بنانی ہے اس کو آپ نے آلی وائل میں یا پھر دیسی گی میں بنانا ہے آپ کے فیٹس بھی ہو جائیں گے آپ کا پورا پروپر میل ایک ناشتہ بن گیا ہے آپ نے یہی کھانا ہے آپ نے یہی کھانا ہے اب آپ نے آگے آجانا ہے گیارہ بجے بارہ بجے اس ٹیم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گرین ٹی یا کافی اس طرح کوئی چیز لے لینی ہے اس سے آپ کی بھوک مٹے گی نہیں تو گیارہ بارہ بجے آپ کی بھوک جو ہے وہ آپ کو زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی تو آپ نے گرین ٹی یا کافی جو ہے وہ لازمی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اور یا پھر اس کے ساتھ پھر کوئی فروٹ وغیرہ یوز کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے تاکہ آپ کا جو ہے کنٹرول اچھا ہو جائے اپنے آپ کے اوپر نہیں تو جب لنچ کھلے گا تو آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ دھوڑیں پڑھ دیں گے یعنی کہ آپ زیادہ کھا لیں گے جتنا آپ کو کھانا ہے ادھرہ نہیں کھا پائیں گے آپ زیادہ کھا لیں گے ٹھیک ہے جب وہ کنٹرول ہوگا تو پھر آپ نے جناب لنچ پر آجنا ہے اب جب آپ کا لنچ آتا ہے آپ کا لنچ میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے ضروری آپ کی جتنی بھی پارٹی لنچ ہے جتنا بھی اچھا لنچ ہے کچھ بھی ہے نا سب سے پہلے آپ نے سامنے سیلڈ کو رکھیں سب سے پہلے آپ نے سامنے سیلڈ کو رکھیں جس میں کھیرے ہیں بندگوبی ہیں آلیوز ہیں ٹھیک ہے آنینز ہیں یا پھر آپ کے پاس جتنا بھی مواد ہے گرین سیلڈ بنانے کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سیلڈ بہت سیو ہے سکیور ہے کیونکہ اس میں ہنڈر گرام اگر سیلڈ ہے نا تو ٹین گرام کی کیلئیز کاؤنٹ ہوں گی نائنٹی پرسنٹ اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ آپ کو فل کر دے گا پانی آپ کے اندر جب جائے گا تو وہ آپ کو ایک بار تو فل کر دے گا آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی بھوک انٹرول ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے جنابنا کھانے کے اوپر آنا ہے کھانا آپ نے آدھی روٹی لے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے آدھی روٹی کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس سالن ہے کچھ بھی ہے آپ نے اس کو کھا لینا پہلے آپ نے سیلڈ کھا لیا پھر آدھی روٹی اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کھا لینا ہے آپ کا لنچ ہو چکا آپ کا لنچ ہو چکا اب آگے آپ نے آ جانا ہے شام کو پانچ بجے چھے بجے دب آپ کو دوبارہ پھر ہلکی پھلکی بھوک لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو آپ نے کوکیز لے لینی ہے بسکر لے لینے ہے ایسے جس کے اندر کم سے کم کیلریز ہیں ٹھیک ہے جو شگر فری ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ چائے کافی کچھ بھی جو آپ یوز کرتے ہو میں تو اس سے پریز کرنے کی ہمیشہ بات کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اگر پیتے ہو آپ کا نہیں گزارا تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو گزارا کر لینا ہے لیکن جو لوگ اس کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے ان کے لیے دبل تھم اپ ہے وہ اس کی جگہ پر آلمنٹس کا استعمال کریں آٹھ دس آلمنٹس لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے گزارا کر لیں اب اس کے بعد آپنا ورکوٹ کریں ایکسیسائز کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے کر کرا کے پھر جناب شام کو رات کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک ڈینر کرنا ہے جس میں پروٹین کی تداز زیادہ ہوگی اگر آپ ورکوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ڈینر پروٹین کی تداز زیادہ ہونی چاہیے اور زیادہ کس طرح ہونی چاہیے یا آپ چکن کھائیں فش کھائیں مٹن کھائیں بیف کھائیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے سٹیک میں کھائیں سٹیک میں کھائیں آپ ایک سو گرام سے لے کر ایک سو پچاس گرام تک کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو انجوائے کریں جو آپ کا چیس پیس ہوتا ہے وہ ون ٹوانٹی گرام ون ہنڈر گرام کا ہوتا ہے دونوں میں سے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے ڈینر میں آپ کھا لیں اس کے ساتھ آپ سیلڈ کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو فل 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 کریں اور اس کے بعد آپ ایک کپ دودھ کا لے لیں اور یا آدھی روٹی یا جو بھی آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ بریڈ لے لیں آدھی روٹی لے لیں یا جو بھی آپ سٹیک کے ساتھ ویجیٹیبلز لگائی ہیں وہ لے لیں کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اپنے آپ کو فل کرنے کے اور راز سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا کپ دودھ کا پی لیں اگر آپ کے پاس اچھا دودھ اویلیبل ہے نہیں تو پھر ٹائم سے سو جائیں نہیں تو پھر بھوک بہت لگے گی بھوک ستائے گی تو ٹائم سے سو جائیں اور سب سے بیس پتہ کیا ہے یہ آپ کا ڈائٹ پلان ہو گیا سب سے بیس پتہ کیا ہے مزہ آپ کا اور تب آئے گا جب آپ صبح بھوک سے اٹھو گے جب آپ صبح بھوک سے اٹھو گے سمجھو اب آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا جو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی وہ لوگ غلط ہیں وہ لوگ غلط ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے بھوک تو لگنی چاہیے بھوک تو لگنی چاہیے تو thank you so much اور یہ مجھے اتنا like کرنے کا follow کرنے کا ایسی ladies کی جو جم جوائن کرتی ہیں اور ان کے پاس ٹرینر نہیں ہوتا یا ان کو لگتا ہے کہ ٹرینر ان کو جو ہے وہ کروا نہیں رہی اور ان کو مزہ نہیں آرہا ان کے لئے میں پوری ایک جو ہے رہا guideline ویڈیوز بناوں گا تاکہ وہ first day سے لے کر last day تک اپنا workout جو ہے منجوائے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جناب مجھے follow کرنا ہے اور like کرنا ہے share کرنا ہے اور ڈیر سارا پھیلا دینا ہے یہ سب کچھ free of cost ہے لیکن اگر آپ نے میری paid services لینی ہے تو پھر آپ نے instagram پر message کرنا ہے bilal kumukha fitness تو آپ کو paid services کی ساری جو ہے وہ مل جائیں گی thank you so much اللہ حافظ